پاکستان کو برباد کر کے عمران یعجی صاحب گئے تھے پاکستان میں جو نفرت کا بیج عمران خان صاحب ہو کے گئے ہیں اس بیج کو نکال کے محبت کا بیج بھوئیں گے اور پاکستان کو محبت سے آگے لے پاکستان ہم نے تو عمران خان سے نہیں کہا تھا کہ نو مئی کا سانیا جو کر دے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ایک سنوے ملین پونڈ بشرا بی بی کے ساتھ مل کر کھا جائے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ گھڑیاں بیچ دے تو وہ اپنی کرتوتیں بھگت رہے ہیں وہ مقافحہ تعمل بھگت رہے ہیں یہ وہی شخص ہے جو امریکہ میں جلسے کے دوران لوگوں کو ایسے کہتا تھا کہ میں ایسی اتاروں گا اور اب منتے کرتا ہے کہ مجھے ایسی لگا کے دیں مجھے بی کلاس دیں یہی تھے نا خان صاحب جو کہتا تھے کلاس پی ہونی چاہیے آپ لگوا آگے دے رہے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے ان معاملات سے ہماری طرف سے ان کو برف کی سلو میں رکھ دیں ہمیں اس سے کیا ہے دھگر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مہمرا نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل نازل آج چودہ آگستہ ہے اور ہر طرف جشن آزادی کا سما ہے اور آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے اس سے موجود ہیں نصیر آباد مسلم لیگ نون کے آفیت جہاں پر جنرل سیکٹری مسلم لیگ نون خواجہ عمران نظیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آگے جو آنے والے حالات ہیں وہ کیا ہوں گی اسلام علیکم خواجہ صاحب آج ایک تقریب تھی یہاں پر ذرا بتائیے گا کہ کیا تقریب تھی اور کیا نئے آپ نے جو وعدے کی ہیں وہ کیا دیکھیں عبادوں سے تو آگے بعد چلی گئی ہے پاکستان کو برباد کر کے عمران نیازی صاحب گئے تھے اور پاکستان کی بربادی کو جو ہے وہ روکا اور اس کے بعد اس کو جو بدحالی ہے اس کو روکا اور اب پاکستان کو عالمی تنہائی سے نکال کے دوبارہ الحمدللہ ہم ٹریک پر لائے کر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہائند آنے والے وقت پہ میاں محمد نوازشیر صاحب کا پرچم تھام کہ پاکستان کی عوام کو بھی اس بدحالی سے نکالیں گے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوم ازادی کتن جوش و خروش سے بنایا جا رہا ہے اور ہمارے کارکنان کا جذبہ جوش آپ دیکھنے کے قابل ہے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں جو نفرت کا بیج عمران خان صاحب ہو کے گئے ہیں اس بیج کو نکال کے محبت کا بیج بوئیں گے اور پاکستان کو محبت سے آگے لے کر جائیں گے جو ہے نئے وزیراعظم جو نگران وزیراعظم ہیں ان کا بھی اعلان ہو چکا ہے اور وہ آج حل بھی اٹھائیں گے لیکن اتحادی جماعتوں میں سے بھی کچھ خدشات یا تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو نگران وزیراعظم کو لگایا گیا ہے وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد نہیں لگایا گیا دیکھیں تیرہ جماعتوں کا اتحاد ہے آپ چار بھائی ہوتے ہیں ان میں آپس میں جو ہے مکمل اتحاد نہیں ہوتا تیرہ جماعتیں ہیں تو یہ تو قدرتی عمر ہے کہ ایک کا دو کا اختلاف کرنا ایک معمول کی بات ہے تو انشاءاللہ تالہ جو میکسیمم کنسنسس تھا وہ ڈویلپ کیا گیا ہے اپوزیشن لیڈر اور حکومت وقت کا آپس میں ایک اور ہوا اور ان سب کی مشاورت سے ایک شخص کو جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور اگر اس شخص میں کوئی خرابی ہے تو یقیناً اس پر لوگوں کو بتانا ہے یہ تو پی سینٹر بھی تھے تو میرا حالات یہ تو ان کو بھی اتراز نہیں ہونا چاہیے اچھا عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ٹائم جیل میں ہیں اور ایک اعلان کیا گیا تھا ایک جلسے کے اندر کے لیول پلینگ فیلڈ کیا ان کی گرفتاری اسی سلسلہ میں کچھ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہم نے تو عمران خان صاحب نہیں کہا تھا کہ نو مئی کا سانیاں جو کر دے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ گھارہ ایک سنوے ملین پونڈ بشرا بی بی کے ساتھ مل کر کھا جائے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ گھڑیاں بیچ دے تو وہ اپنی کرتوتیں بھگت رہے ہیں وہ مقافحہ تعمل بھگت رہے ہیں یہ وہی شخص ہے جو امریکہ میں جلسے کے دوران لوگوں کو ایسے کہتا تھا کہ میں اسی اتاروں گا اور اب منتے کرتا ہے کہ مجھے اسی لگا کے دیں مجھے فلانی سہولت دیں مجھے بی کلاس دیں یہی تھے نا خان صاحب جو کہتا تھے کلاس پی ہونی چاہیے ان کو عام قیدیوں کے ساتھ رکھنا ہے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں معاملات سے ہماری طرف سے ان کو جو ہے برف کی سلو میں رکھ دیں ہمیں اس سے کیا ہے میں نے تو آج تمام کارکنوں کے سامنے نگران کومل سے اپیل کی ہے خان صاحب ایسی کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں خان صاحب ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں خان صاحب کی دھوائی جو ہے نا وہ ضرور ان کو دی جا اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں یہ مسلم لگ نون کے جنرل سیکرٹی جو خواجہ امران نظیر تھے ان کی گفتگو آپ نے سنی اور انہوں نے نگران سیٹ اپ سے ایک اپیل کی ہے وہ اپیل جو ہے وہ آپ نے سنی اور اسی طرح ان کا یہی کہنا تھا کہ مقافات عمل ہے اور خان صاحب نے جو کیا ہے وہی ان کو بغیر نہ پڑھا ہے اس کا ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ نکھے بانے